مسلمانوں کی دیش بھکتی پہ سوال اٹھاتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پڑھئے شہید اشتاق اللہ کو جب فیجاباد کی جہر میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی انتی مچھا تو انہوں نے کہا کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو ہے اتنی رکھ دے جرا سے کوئی کھا کے بطن کفن پہ یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پڑھ لے رہا لیکن آپ کو تو داری سے آپتی ہو جاتی ہے آپ اتھارہ سو ستاون میں نہیں تھے ورنہ داری رکھا کر ان پولے ماں نے انگریجوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے سر پٹوائے ان کے بلیدان کو افسر پٹوائے بہادر سا جفر کے اتحاس کو پڑھ لے نہ ان کے بیٹوں کا سر پٹوائے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا مانو ہے انگریج کے پولیس افسر بہادر سا جفر کو گرفتار کرنے کے لئے آئے تھے سن تھم مجھا پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادر سا جفر نے انگریج افسر پہ جواب دیا تھا کہ کاجیوں میں پور رہے گی جب تلق ایمان کی تخت لندن تخت چلے گی پیٹ ہندوستان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس کو پڑھئے انہیں پرتی آپ کے من میں سمبان پیدا ہوگا مسلمانوں کی دیش بھکتی پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی ٹپڑی بھی کرتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتا میں انہا جی کے آندونن کے منچ کا سنچالن کر رہا تھا مانوات میواد سے ایک مسلم لڑکی اس منچ کے سنچالن کے دوران کہی کہ اس نے کہا کہ میں سمرتن دینے آئے ہوں بھاسر دینا چاہتی بھاسر جب اس نے سوابت کیا اس مسلم لڑکی نے تو اس نے کہا بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم اور میں اس وچار دھارہ سے سہمت نہیں ہوں میرا اسلام اتنا کمجور نہیں کہ وہ بندے ماترم کہنے سے ختم ہو جائے اس طرح کی سوچ کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں میں جس سلطانپور کے چھوٹے سے سہر میں کام کرتا تھا وہاں میرے ساتھ سمسات بھائی کام کرتے تھے بہت آپ سے زیادہ تیج بھارت ماتا کی جائے وہ لگا سکتے ہیں بندے ماترم لگا سکتے ہیں آپ آج اس نئے بھارت میں کر کیا رہے ہیں جھارکھنڈ میں کیا ہوا مانور چوری کے آروپ میں ایک آدمی کو پیٹ پیٹ کے مار دیا گیا اس میں کیوں وہ مسلمان تھا ایک ورگ ویسے سے تھا کیا اس کی چنتہ اس صدن کو نہیں ہونی چاہیے کیا دھرم کے نام پہ اس دیش کے اندر بٹوارے چلتے رہیں گے یہ ویدیدیتا میں ایک تا ورہ دیش ہے یہاں پہ سبھی دھرم سبھی جاتی سبھی ورگ کے لوگوں کو سممان سے رہنے کا حق ہے لیکن آپ کو تو داری سے آپتی ہو جاتی ہے توپی سے آپتی ہو جاتی ہے اچھا ہوا آپ اتھارہ سو ستاون میں نہیں تھے ورنہ داری رکھا کر جن علیماؤں نے انگریجوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے سر کٹوائے ان کے بلیدان کو افشار مندہ کرتے ہیں ان کے بلیدان کو افشار مندہ کرتے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اتحاس تو پڑھیے شہید اسفاق اللہ کو جب حیج آباد کی جیل میں ان کو فانسی کے فندے پر لے جا رہا تھا ان سے پوچھا گیا آپ کی کوئی انتی میں کچھا تو انہوں نے کہا کچھ آرجو نہیں ہے بس آرجو ہے اتنی رکھ دے جرا سے کوئی کھا کے وطن کفن پر یہ ہے مسلمانوں کا اتحاس پڑھ لینا بہادر سا جفر کے اتحاس کو پڑھ لینا ان کے بیٹوں کا سر کٹوا کے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا گیا پولیس کے انگریج کے پولیس افسر بہادر سا جفر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو انتہا مجاک اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ان کا مجاک اڑاتے ہوئے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے جفر تھنڈی ہوئی سمسیر ہندوستان کی تو اس بہادر سا جفر نے انگریج افسر کو جواب دیا تھا کہ گاجیوں میں پور رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تخت چلے گی تیر ہندوستان کی ہندوستان کے مسلمانوں کے اتحاس کو پڑھئے تو ان کے پرتی آپ کے من میں سممان پیدا ہوگا اور یہ داری اور ٹوپی سے اور بندے ماترم لگانے سے اور اللہ اکبر کہنے سے کسی کا دھرم اگر کمجور ہو جاتا ہے تو معاف کیجئے گا آپ کا دھرم آپ کے دھرم کی بیاکھیا بہت کمجور ہے ہندو دھرم جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہندو دھرم تو کہتا ہے پورا وشو ہمارا پریوار ہے اور ہم آپ بھارت ماتا کی جے لگاتے ہیں آپ بھی جوڑ سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جے ہم بھی جوڑ سے لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جے لیکن مجھے پتائیے دنیا میں کونسی ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں میں بھیج کرتی ہے دلید بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی مسلمان بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی پچھلے بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی سکھ بچے کو الگ نگاہ سے دیکھے گی ارے ماں تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے کمجور بچوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے بھارت ماتا کی جائے لگانا ہے تو دل سے لگائیے پورے ہندوستان میں رہنے والے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں کا ساتھ دیجئے تب اس دیس کا وقاس ہوگا چمن میں اقتلات رنگ اپو سے بات بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو اس بدل یہ اس دھانا پہ بدلی ہے